لاہور میں شیشہ کیفوں پر تو پبندی لگا دی گئی ہے ہر شیشہ کیفے بن نظر آئے گا آپ کو لیکن آج میں آپ کو لے چلوں گا اس شالم مارکیٹ میں جہاں پر ایک پوری مارکیٹ اس زہر کی بھری ہوئی ہے اور اتنے آسانی سے کھلے آم کڑوڑوں کا دھندہ کرتے ہیں اتنے باعثر لوگ ہیں جو کہ کھلے آم شیشے رکھ کر اور فلیور زہر رکھ کر ایپ روکت کرتے ہیں آخر یہ لوگ ہے کون اور ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے کیا یہ اتنے باعثر لوگ ہے کہ کھلے آم یہ کڑوڑوں کا دھندہ کرتے ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں نہ پولیس پوچھے گی لیکن پوچھے گا تو کون پوچھے گا ناظرین لاہور میں شیشہ کیفوں پر تو پبندی لگا دی گئی ہے لیکن لاہور کی شالم مارکیٹ میں کس طرح سے اس زہر کا دھندہ ہو رہا ہے تقریباً کڑوڑوں روپیک کا روزانہ کا یہ دھندہ ہوتا ہے اور یہ زہر بیچا جاتا ہے خریدہ بھی جاتا ہے اور بیچا بھی جاتا ہے لیکن آخر یہ زہر جاتا کہاں پہ ہے کس طرح سے یہ خان صاحب اور جتنے بھی یہ مارکیٹ والے پوری مارکیٹ کا میں بیزر کرواؤں گا کہ کس طرح سے یہ لوگ یہ زہر بانٹ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں کھل کے بیچ رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اور پورا بازار ہے ایک بھی نہیں پورا بازار ہے شیشہ کیفے تو بند کر دئیے گئے ہیں پورے لاہور میں اگر کوئی شیشہ کیفے ہے اس پہ پابندی بھی ہے ایف آئی آر بھی ہے پرچہ بھی ہو جاتا ہے لیکن آخر اس بازار کو کون بند کرے گا یہ زہر کہاں جا رہا ہے یہ بھی تو لاہور میں بانٹا جا رہا ہے لاہور میں ہی بیچا جا رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے پولیس آخر کیا کر رہی ہے پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے کیا اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اگر اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ نہ ہو تو اس طرح سے یہ زہر نہ بیچا جائے اس طرح سے یہ زہر نہ بانٹا جائے لوگوں میں اور یہ کڑوڑوں کا کاروبار روزانہ کی کڑوڑوں کی سیل نہ ہو تو یہ ویڈیو بھی دکھانا بہت ضروری تھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے پولیس آخر ان کو روکتی کیوں نہیں ہے اگر اس پہ پابندی ہے تو مکمل پابندی لگائے جائے یہ زہر ہی ہے نا جیسے کہ یہ لاہور میں پھیلے گا لوگ لے کر جائیں گے شیشہ کیفے تو خوفیہ بنائی ہوئے لوگوں نے لیکن اس کو بند کون کرے گا اس سے کتنی معاتے ہو چکی ہیں لیکن بند کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے پولیس کیا کر رہی ہے اس کے پیچھے آخر کون ایسے باسر لوگ ہیں جو کون ایسے بڑے بڑے ہاتھ ہیں بند نہیں کروا سکتے تو یہ ویڈیو دکھانا بہت ضروری تھی میرے ساتھ رہیے گا میں اندر مارکیٹ میں جاؤں گا اور خرید داری بھی کروں گا اور پرچیزنگ کروں گا ان سے پوچھوں گا ریٹ بھی کیا ہے اور آپ لوگوں کو وہ مارکیٹ کا پورا وزٹ کرواؤں گا کہ کس طرح سے وہ پورا زہر زہریلی مارکیٹ جو ہے کس طرح سے وہ کاروبار کیا جا رہا ہے اور زہر بیچا جا رہا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں اکارا سمجھ جانی کے ایک ساسی کا پڑھ گئے ہیں ایک سو پچاسی یہ شیشہ دکھانا یہ والا بی جان یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ والا یہ بلیک والا یہ کون سے ہے چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ دیکھیں پورے لاہور میں شیشہ کیفے پہ پبندی ہے جلکل ہے اگر کوئی شیشہ کیفے چل رہا ہے اس پہ ایف ای آر ہو جاتی ہے پرچے ہو جاتی ہیں کیفے سیل کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے ڈی سی صاحب کے حکم سے تو ایک یہی میرا سوال ہے کہ اتنی بڑی شالم مارکیٹ ہے اس میں اتنا بڑا کاروبار کیسے ہو رہا ہے یہ آپ ایسا کریں پی ایس آ جائیں ایسے چو صاحب ہی بیٹھے ہوں گے وہاں آپ پرابر جو طریقہ ہے اپلیکیشن دیں جو بھی نشاندہ ہی کریں گے اس کے بعد کاروباری ہو گی ایس پی صاحب سے ایس پی صاحب سے ایسے چو صاحب ایسے چو صاحب وہاں اپلیکیشن دیں جو پرابر طریقہ ہے اس کے بعد جو اپلیکیشن ہم دیں جو بھی ہے جیسے آپ کے نشاندہ یہ کام غلط تو ہے نا آپ لوگ اس کو ایسے ویسے کاروباری نہیں کر سکتے اگر ہم اپلیکیشن نہ دیں آپ وہاں پرابر آپ لوگ ایک نشاندہ ہی کرائیں انشاءاللوز نشاندہ ہی تو پوری مارکیٹ ہے جس میں کڑھوڑو آپ جائیں اپلیکیشن تو دیں نا یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح یہ کر سکتے ہیں ان کے پیچھے کتنے پڑے مارکیشن میں جتنی بات کر رہوں اتنا جواب تو دیں نا میرا بھی آپ پی ایس آ جائیں ایسے چو صاحب بھی بیٹھے ہوں گے پراپر ایک ان کو بتائیں جو ہمیں حکم ملے گا اس کے مطابق ہم کاروائی کریں ایسے چو صاحب جو آپ کو حکم دیں گے آپ اس کے مطابق کاروائی کریں جو نشاندہ ہی آپ کریں گے اس کے مطابق کاروائی گے ایسے چو صاحب کہیں گے مجھے ایس پی صاحب کہیں گے جو پھر میں کروں گا بھئی یہ تو آگے جتنی آپ بات پڑھائیں گے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جی ناظرین بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہر جگہ پہ شیشہ کیفے پہ پبندی لگی ہوئے پورے لاہور میں شیشہ کیفے پہ پبندی لگی ہوئے اور یہ ایک زہر ہے شیشہ پینا زہر ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کاروبار کیسے ہو رہا ہے کروڑوں کا کاروبار ہو رہا ہے اور شالم تھانا بھی لگتا ہے اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں میں تو یہی سوال کروں گا اس کو اجازت کس نے دی ہے ان کو اتنا بڑا کاروبار کیسے کر رہے ہیں کیا کن کن لوگوں نے ان کو اجازت دی ہے تو آج کے پروگرام میں بس اتنا